ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جب سے یش کی فلم کی جی اف چپٹر ٹو آئی ہے اور جس جس نے اسے دیکھا ہے تو دوستو تب سے آڈینس بری طرح سے یش کی فین ہو چکی ہے اور مزی کی بات صرف آڈینس نہیں بڑے بڑے ڈائریکٹرز بھی دوستو روکی بھائی کی بری طرح سے فین ہو چکے ہیں اور اس ٹائم ہر ڈائریکٹر کی یہی کوشش چل رہی ہے کہ وہ روکی بھائی کے ساتھ فیوچر میں ایک ادھی فلم ضرور کرے ایک ادھی فلم روکی بھائی کے ساتھ سائنگ ضرور کر لے کیوں کیونکہ دوستو اس میں اسی کا فائدہ ہے اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ریزن ہے کیونکہ دوستو ایک بات اب ڈن ہو چکی ہے کہ فیوچر میں روکی بھائی کی جو بھی فلم آنے والی ہے وہ سوپر ڈوپر بلوک بسٹر بننے والی ہے اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں جا رہا کیونکہ آڈینس یش کی بری طرح سے فین ہو چکی ہے that's why سارے کے سارے ڈائریکٹرز اسی کی بیچے لگے ہیں کہ وہ فیوچر میں روکی بھائی کے ساتھ ایک فلم کر لیں اسی کو لے کر دوستو یش کی جو اپ کمنگ موویز ہیں ان میں بہت بڑا چینج آیا ہے بہت بڑا اور اس ویڈیو کے اندر میں یش کی اپ کمنگ موویز کی لسٹ آپ کو دینے والا ہوں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا اور اگر آپ ویڈیو شیئر نہیں کرتے تو دوستو ویڈیو کو یش کے فینس کے ساتھ روکی بھائی کے فینس کے ساتھ کیجی اف کے فینس کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تو چلیے جانتے ہیں کہ یش کے اپ کمنگ موویز کونسی آ رہی ہیں تو کیجی اف چپٹر ٹو کے بعد یش کی جو مووی آنے والی ہے وہ ہے دوستو یش نائنٹین جسے دوستو ڈائریکٹ کر رہے ہیں نارتھن اور نارتھن نے مفتی مووی کو ڈائریکٹ کیا تھا جو کہ اپنے نائم کی کافی اچھی اور سوپر ہٹ مووی رہی تھی دوستو اس کے بعد یہ اپ ڈیٹ تھی پہلے کہ یش نائنٹین کے بعد یش ٹوینٹی دیکھنے کو ملی گی جو کہ پرشانت نیل کی ہوگی جسے کہ ہم کیجی اف چپٹر ٹری کہتے ہیں لیکن اب یہ اپ ڈیٹ ٹوٹلی کی ٹوٹلی چینج ہو چکی ہے اب اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یش نائنٹین کے بعد جو یش ٹوینٹی آئے گی دوستو اسے شنکر صاحب ڈائریکٹ کرنے والے ہیں پہلے یہ نیوز آفیشل نہیں تھی لیکن اب یہ نیوز آفیشل ہی کنفرم ہو چکی ہے کہ یش ٹوینٹی شنکر صاحب ڈائریکٹ کرنے والے ہیں اتنا ہی نہیں دوستو جو بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے اکورڈنگ یش ٹوینٹی میں دوستو یش کا رول ایک سوپر ہیرو کا ہونے والا ہے اور یہ فرسٹ کرناڑا مووی ہوگی جو کہ سوپر ہیرو پر بیسٹ ہوگی اور دوستو شنکر صاحب نے اس مووی کا جو بجٹ ابھی تک بتایا ہے وہ ہے آٹھ سو کروڑ دوستو آٹھ سو کروڑ میں بنے جا رہی ہے یش ٹوینٹی اور یہاں سے آپ لوگ آئیڈیا لگاؤ کہ کیجی آف چیپٹر ٹو صرف سو کروڑ میں بنی تھی اور یش ٹوینٹی اگر آٹھ سو کروڑ میں بنے گی تو دوستو وہ کیا ہوگی وہ کیا چیز ہوگی بطلب آٹھ سو کروڑ دوستو کہنا آسان ہے بہت بڑی فلم بنے جا رہی ہے یش ٹوینٹی پھر دوستو جو یش ٹوینٹی ون آئے گی وہ ہوگی پرشانت نیل کے ساتھ جیسے ہم کیجی آف چیپٹر ٹری بولتے ہیں اور یہاں سے آپ ایک بات دن ہو چکا جیسے میں نے آپ کو پہلی بھی بولا تھا کہ آپ ٹوینٹی فائف ٹوینٹی سکس تک یہ سوچو بھی مت کیا آپ کو کیجی آف چپٹر ٹری دیکھنے کو ملے گی اور وہی بات ہوئی پہلے یش ٹوینٹی آئے گی پھر یش ٹوینٹی آئے گی پھر یش ٹوینٹی ون اور یہ سب ہونے میں کم سے کم تین سے چار سال لگ جانے ہیں اور ہمیں کیجی آف چپٹر ٹری کہیں نہ کہیں دوستو ٹوینٹی ٹوینٹی سکس ٹوینٹی ٹوینٹی سیون میں جا کر دیکھنے کو ملنے والی ہے اتنا ہی نہیں دوستو یش ٹوینٹی ون ہوگی پرشانت نیل کے ساتھ کیجی آف چپٹر ٹری پھر جو یش ٹوینٹی ٹو ہوگی دوستو اسے ڈائریکٹ کرنے والے ہیں دل راجو صاحب یہ بھی کافی اچھے ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے بولی ووڈ کی بھی آئی تھیں انہوں نے کافی موویز ڈائریکٹ کی تھی لیکن اب یش ٹوینٹی ٹو یش ٹوینٹی ٹو جو ہونے والی ہے اس کے بارے میں کوئی خاص اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ یہ کیسی ہونے والی ہے اس میں کیا سین ہوگا اتنا نہیں لیکن پہلی تینوں کے اپ ڈیٹ میں نے آپ کو دے دی دوستو یہ تھی یش کی اپ کمنگ موویز کی لسٹ اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا جاتا چلوں یہ چاروں کی چاروں موویز ہنڈر پرسنٹ بگسٹ بلوک بسٹر بننے جا رہی ہیں اس کی سب سے بڑی ڈیزن یہ ہے کہ یش بھائی روکی بھائی جب بھی کسی مووی کو سائن کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو وہ اس مووی کی سکرپٹ اس مووی کی کہانی کو خود ری ڈاؤٹ کرتے ہیں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں روکی بھائی کو یش بھائی کو کی جی اف کی بھی سٹوری سنائی گئی تھی جب انہیں پرشانت نیل نے سٹوری سنائی تھی کی جی اف کی تو روکی بھائی نے سٹوری سننے کے بعد پتہ کیا کہا تھا کہ اس مووی کو صرف کناڑا لینگویج میں نہیں بلکہ پین انڈیا ریلیس کریں گے یہ روکی بھائی کے ورڈز تھے اور یہ خود ان وہ انٹرویو میں بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا بلکل بھی ارادہ نہیں تھا پرشانت نیل کا بلکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اسے پین انڈیا ریلیس کریں لیکن میں نے روکی بھائی کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ یار نہیں اس مووی کو پین انڈیا ریلیس کیا جائے تو یہاں سے ایک بات کلیر ہے کہ روکی بھائی کو سٹوری لین کا کافی اچھے سے آئیڈیا ہے کہ کون سی سٹوری لین آڈینس کو پسند آتی ہے تو دیکھنا یہی ہے کہ اب ان چاروں موویز میں سے کون سی بڑی بلک بسٹر بنے جا رہی ہے دوستو مجھے آٹھ سو کروڑ والی پہ بہت شک ہو رہا ہے کہ وہ بہت کچھ پھاڑنے والی ہے خیر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کون سی مووی بگسٹ بلک بسٹر ہوگی اور ان چاروں موویز میں سے آپ کو کس مووی کا سب سے زیادہ ویٹ ہے نیچے کومنٹ سرچن کے اندر ضرور بتائیے گا تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو یہاں چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ آج کال بہت سے بھائی لوگ دوست آ کر صرف ویڈیو دیکھ کر چلے جاتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے یار اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرو گے ہمارے سبسکرائب پر بڑھیں گے تو افکورس میں آپ کو دوستو ایسی ایسی اپ ڈیٹس لہا کر دوں گا کہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا that's why یار سبسکرائب کیا کرو سبسکرائب کرتے ہو تو اور بندہ موٹیویٹ ہوتا ہے اور اچھی اچھی اپ ڈیٹس لہتا ہے خیر دوستو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی ضرور کرنا ہے اگلی اینویل ویڈیو تک منا خیار رکھئے گا thanks for watching